نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا موضوع روزے میں اصلاحات ہیں اصل میں یہ ایک دلچسپ سا موضوع تھا جو ہم نے نکالا اس لیے کہ روزہ چونکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے اور ہماری مسلمانوں پر بھی فرض ہوا تو ذرا اس کا کمپیرٹیو سٹیڈی کریں یہ دیکھیں کہ باقی پچھلی امتوں میں یہ روزہ کیسا ہوا کرتا تھا اور اسلام نے ہم پر روزہ فرض کر کے مسلمانوں پر خاص طور سے کیا احسان کیا ہے اس احسان کو ہم روزے کی اصلاحات کے نام سے آج ڈسکس کریں گے اسلام نے روزے کی سختیوں کو ایک حد تک کم کیا ہے اور اس میں کچھ سہولیات پیدا کی ہیں روزہ صرف خاص جماعت یا خاص لوگوں پر فرض تھا مثلا ہندووں میں روزہ صرف برہمن پر فرض ہے جبکہ غیر برہمن کے لیے کسی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پارسیوں کے لیے ان کے پیشوا یا مذہبی امام کے لیے ہی روزہ فرض ہے یعنی جو پارسی ہوتے ہیں مجوسی ہوتے ہیں ستاروں چاند کی پوجہ کرتے ہیں ان کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے جب اس کو لیڈر بننا ہو جب اس کو مذہبی پیشوا یا امام بننا ہو تو وہ پانچ سال تک مستقل روزے رکھتا ہے یونانیوں میں صرف عورتوں پر روزہ فرض ہے عورت روزہ رکھے گی مرد اس سے بالاتر ہے مستثنہ ہے اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر روزہ اتنی اچھی چیز ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں یہ فرض رہا ہے کیا ہندو مذہب ہے کیا پارسی مذہب ہے کیا جینی مذہب ہے کیا یہودیت ہے کیا عیسائیت ہے تو پھر سبھی پر یقصہ ہونا چاہیے مرد پر بھی ہونا چاہیے عورت پر بھی ہونا چاہیے اگر امام پر ہے تو مقتدی پر بھی ہونا چاہیے اگر مذہبی پیشوا پر ہے تو سٹوڈنٹ پر بھی ہونا چاہیے اگر استاد رکھے تو سٹوڈنٹ کیوں نہ رکھے اگر عورت رکھے تو مرد کیوں نہ رکھے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہونی چاہیے جس میں کوئی خاص و عام کی تمیز نہ ہو صرف براہمن کیوں رکھے دوسرے کیوں نہ رکھے یعنی براہمن کو یہ کوئی سزا ہے یا کوئی امتیازی خصوصیت ہے یہ کیا بات ہے ہمارے دین نے ایسا نہیں کیا قرآن مجید میں ہے رمضان کے بارے میں ہے کہ جس نے یہ مہینہ دیکھ لیا اپنے ہوش و حواس میں تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں عورت کی مرد کی مذہبی پیشوا کی یا کسی ایک ذات برادری کی بلکہ جس نے یہ مہینہ دیکھ لیا رمضان کو پا لیا اس پر فرض ہو گیا کہ وہ روزہ رکھے گا اسلام کے علاوہ باقی تمام مذہب میں عموماً شمسی سال متبر ہوتا ہے اس لئے اس سال کی جن جن تاریخوں میں روزہ کی تاریخ متعین ہوگی اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے یعنی یہودیت عیسائیت یا دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں سب کا وہ سسٹم ہے کہ جو ایک سال میں جیسے جنوری میں ہے تو اگلے سال پھر جنوری میں ہے انہی تاریخوں میں ہے انہی دنوں میں ہے اس میں ناپر اگر گرمی سردی مختلف قسم کے موسم ہو جائیں تو تکلیف دے ہوں گے یا پھر بہت آرام دے ہوں گے کسی ایک مذہب کے بہت آرام دے ہوں گے کسی دوسرے مذہب کے بہت تکلیف دے ہوں گے اسلام کے رمضان میں تاریخیں کمری مہینوں میں تیع ہوتی ہیں کمری مہینے موسم کے لحاظ سے کبھی چھوٹے کبھی بڑے اور کبھی سردی کبھی گرمی میں آتے ہیں کیونکہ ہر سال دس دنوں کا فرق آتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ اسلامی مہینے کا روزہ ہر ملک میں ہر موسم میں بدلتا رہتا ہے اس لئے کبھی سخت اور کبھی نرم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اسی طرح دیگر مذاہب میں روزے کے معاملے میں بہت سختی ہے تورات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھیں تو قتل ہو جائے گا یا کٹ ڈالا جائے گا بلکہ یہاں تک ہے مجھے تو بہت فخر ہوا اپنے اسلام کے روزے کو پڑھنے کے بعد اس معاملے میں خاص طور سے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی پردیسی آ جائے تو اس پر بھی روزہ فرض ہوگا جو گو کہ خود یہودی نہ ہو مگر یہودیوں کے پاس آ کر رہ رہا ہو ناظرین اکرام اسلام بہت فطرت شناس دین ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی مجبور معذور بوڑھے بیمار مسافر ایام حمل میں عورتیں ایام رزات میں عورتیں کوئی مستقل دائمی مرض عارضی مرض یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دے دی اور یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کے گھر میں اگر کوئی غیر مسلم آئے تو اس کو بھی روزہ رکھاؤ کیونکہ وہ تمہارے ملک میں آ گیا تمہارے شہر میں آ گیا تمہارے گھر میں آ گیا اس کو بھی پکڑ لو اور اس کو بھی روزہ رکھا دو ایسا نہیں ہے دیگر مذہب میں اس قدر سختی ہے خاص طور سے یہودی مذہب میں اس معاملے میں کہ اگر کوئی اس زمانے میں تمہارے ملک میں آ گیا ہے وہ پردیسی ہے وہ یہودی بھی نہیں ہے تو ابھی اس کو روزہ رکھاؤ اور اگر فرض روزے کوئی چھوڑتا ہو تو اس کو کاٹ دو اللہ تعالیٰ نے عارضی معذوروں کو یعنی آج بیمار ہیں کل کو ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کو روزے کی قضا دے دی دائمی معذوروں کو جو ایسی بیماری ہو یا ایسا بڑھاپا ہو پتا ہو کہ قضا بھی نہیں رکھ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیدیہ دے کے چھوڑ دیا کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں فمن کانا منکم مریضا اوالا سفر انفائدت من ایام اخر وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِرْيَةٌ تَعَامُوا مِسْكِينَ وہ لوگ جو تم میں سے مریض ہیں بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ روزے کی قضا باقی دنوں میں کر لیں دوسرے دنوں میں جو رمضان کے بعد آئیں گے روزہ رکھ لیں اور اگر ان کے لئے یہ مشکل ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دیں دوسرے مزاہے میں روزے کے ایام نہایت افراد و تفرید کا شکار ہیں یا تو چالیس چالیس دن کا روزہ ہے یا پھر روزے کی حالت میں غلہ اور گوشت کے علاوہ سب کچھ کھانے کی اجازت ہے یعنی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جینی مذہب میں چالیس چالیس دن کا روزہ ہے یا ایک ایک ہفتے کا روزہ ہے یا یونانی مذہب میں عورتوں کے اوپر روزہ ہے تو اس میں یہ نہیں ہے تیاغ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کچھ چیزوں کا روزہ رکھتے ہیں کچھ چیزوں پر نہیں رکھتے ہیں یعنی پھل کھاتے رہتے ہیں دودھ پیتے رہتے ہیں اور غلہ نہیں کھائیں گے گوشت نہیں کھائیں گے یہ ان کا روزہ ہے کچھ مظاہر میں یہ ہے کہ جو چیز بہت پسند ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور چالیس دن تک اس کو مو نہیں لگایا جائے گا اور جو مذہبی پیشوا کا روزہ تھا پانچ پانچ سال کا تو اس میں یہ ہے کہ ہر پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیا جائے پانچ سال تک کسی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دک نہ جائے یہ اللہ کی قاتل قربانی تھی اسلام نے اس میں بھی اعتدال کی راہ اختیار کی ہے روزہ کی حالت میں گوہر قسم کے کھانے اور پینے کی پابندی کی ہے مگر اس کی مدت ایک مہینہ یا چالیس دن یا ایک ہفتہ نہیں رکھی سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک رکھی ہے جو بہت فیزیبل ہے بہت آسان ہے ہر کوئی رکھ سکتا ہے جینی مذہب میں ایک ایک روزہ کئی کئی ہفتوں تک کا تھا عرب کے عیسائی راہے بھی کئی کئی روز کا روزہ رکھا کرتے تھے یہود کے یہاں پورے چوبیس گھنٹوں کا روزہ ہوتا تھا اسلام نے صبح سے شام تک کا روزہ قرار دیا ثمہ اتم السیامہ یعنی روزے کو رات تک غروب تک پورا کرو یہودیوں کے ہاں روزہ یہ تھا کہ روزہ کھولتے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے کھا لیتے پھر نہیں کھا سکتے تھے یعنی اس وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا ایک مرتبے روزہ افتار کیا کھا لیا جتنا بھی کھا سکے کھا لیا اس کے بعد سے دوسرا روزہ شروع ہو گیا عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے تھے کھا لیتے تھے ایک مرتبے سو گئے تو بس نیت کر کے سو گئے اب سو کے جو اٹھیں گے تو کچھ نہیں کھائیں گے روزہ پورا کریں گے پھر کھانا ناجائز تھا شروع اسلام میں بھی یہی رسم رہی کہ سونے سے پہلے تک کھاتے رہتے اور سوتے وقت نیت کر کے سو رہتے اس کے بعد اگر نید ایک مرتبے آ گئی تو پھر کھا نہیں سکتے تھے جب اسلام کا شروع شروع تھا ایک مرتبے رمضان تھا تو ایک صحابی آئے اور ان کے گھر میں شام کا کھانا تیار نہیں تھا بیوی کھانا پکا رہی تھی وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے جو کھانا پک کر تیار ہوا وہ آئیں تو وہ سو چکے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور صبح کا روزہ یوں ہی رکھ لیا دوسرے دن انہیں غش آ گیا بے ہوش ہو گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَقُلُوا وَشْرُبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی صفیدی تمہیں رات میں سے نظر نہ آنے لگ جائے یعنی صبح تلو نہ ہو جائے یہ اسلام کا بہت بڑا احسان تھا جو ہمیں سہری کرنے کے لئے بھلے ہم سو کے اٹھیں جاگتے رہیں سہری کا حکم دیا اسی طرح جاہلیت میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں بھی راتوں کو میاں بیوی الہدہ رہتے تھے لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی اس لئے لوگ اکثر مجبور ہو کر اس میں خیانت کر لیتے تھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا بھی نہیں تھا انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایک بہت بڑی نیکی سمجھا کہ وہ اپنی بیویوں سے الگ رہیں ایام روزوں جن زمانے میں وہ روزے رکھ رہے ہوں گے اس زمانے میں ان کی بیویاں ان پر حرام ہوں گی اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لیے جب تک کہ آپ روزہ کی حالت میں ہوں افطار نہ کر لیں اس کو محدود کر دیا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الْرَفَسُ الْا نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَانْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ روزہ کی رات میں یہ بیویوں سے قربت تمہارے لئے حلال کر دی گئی وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کیا اب بیویوں کے قریب جایا کرو اور اللہ نے جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہے حاصل کر لو یہ اسلام نے روزے میں اصلاح کر دی بھول چوک اور نسیان صرف اسلام میں جائز ہے اور کسی مذہب میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے بھول چوک کر اگر آپ نے روزے کے خلاف کوئی عمل کر دیا تو وہ روزہ آپ کا ختم ہو گیا دوسرے مذہب کے مطابق اس لئے اگر حالت روزہ میں غلطی سے مسلمان کچھ کھا پی لیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ یہ تو اسے اللہ کی طرف سے دعوت تھی اسی طرح ان افعال سے جو بلا ارادہ سرزد ہو گئے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قیہ ہو گئی ہو یا سوتے میں غسل کی حاجت ہو گئی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہودیوں میں اکثر روزہ چونکہ مسئیبتوں کی یادگار تھے غموں کے بدلے میں تھے اور غموں کی علامت تھے اس لئے یہودی روزہ کی حالت میں زیب و زینت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ غمگین صورتیں بنائے رکھتے تھے اسلام میں روزہ کی اصل خوبی یہی ہے کہ روزہ دار کو بطور مسئیبت اپنا روزہ ظاہر کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ اسے وہ خوشی سے اور محبت سے اور اللہ کی اطاعت کا احساس اس کے اندر اجاگر ہو اور اس کا وہ اظہار بھی کرے اس لئے اس کو حکم ہے کہ وہ سر میں تیل لگائے سرمہ ڈالے خوشبو لگائے بلکہ یہ روزہ کی حالت میں مود ہونے کی مسواق کرنے کی تاقید آئی ہے ناظرین کرام اسلام میں روزہ کوئی سزا تو ہے نہیں جیسے کہ دوسرے مذاہب میں خاص طور سے یہودیت میں یہ غم کی علامت تھی اور اسلام نے اس کو ہمارے درجات بلند کرنے کی سب سے بڑی عبادت قرار دیا تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اس حالت میں ہم حشاش پشاش ہوں اور ایک خاص صورت بنا کے ایک رونی سی صورت بنا کے یا یہ ظاہر کر کے کہ روزہ بہت تکلیف دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اسلام میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور بھوک پیاس کی نمائش کر کے ریاکاری میں گریفتار نہ ہو وہ یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ میں اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں تو مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے میں تڑپ رہا ہوں میں مر رہا ہوں بلکہ یہ تو وہ عبادت ہے کہ اس کو اگر مو سے بتایا نہ جائے تو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے اس لیے جیسے آپ کی روٹین ہے جیسے کہ آپ زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ آپ ہشاش بھشاش رہنے کی کوشش کرتے ہیں روزے میں اس طرح سے رہنے کا بھی عجر ہے حضرت عیسیٰ نے بلکہ اس کے بارے میں حکم دیا کہ روزے کی حالت میں خاص طور سے اس کا احتمام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہستہ مسکراتہ چہرہ اور چہرے پر اتمنان اور خوشی کا اظہار روزے کی حالت میں ہونا چاہیے روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے تقویٰ کے حصول کا باعث ہے نہ کہ یہ ہم پر ایک سزا ہے جو مسلط کر دی گئی ہے اور ہمیں شکل بنا کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ دیا گیا ہے اور ہم پر ایک فائن ہے ایک جرمانہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا غروب ہوتے تک ہم ادموے ہو جائیں گے اس حالت کو ناپسند فرمایا ہے اس حالت کو مقروب قرار دیا ہے روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلے میں مشکت اور محنت کی چیز تو ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوک پیاس کی شدت بھی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ گرمیوں کا روزہ زیادہ تکلیف دے ہوگا مگر یہ صرف بھوک پیاس کی تکلیف ہی اصل مقصد نہیں ہے اصل میں اس کی روح اس کا مقصد اس کی حقیقت تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور جس نے رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ اب رمضان المبارک آ رہا ہے مجھے اس کی روزہ رکھنے کی کیسے ٹریننگ خود کو دینی ہے وہ نیت بھی کرنی چاہیے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ عطا بھی کرے گا وہ اصلاحات جو پچھلی امتوں کو نہیں ملیں اور ہمیں ملیں وہ سہولیات جو پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھی بلکہ میں نے آپ کو غالباً پچھلے کسی ایک درس میں یہ بتایا وہ کہ روزہ کی حالت میں خاموش رہا جاتا تھا بولا بھی نہیں جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہم پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احسان فرمایا کہ ہمارے روزے میں یہ اصلاح کر دی ہم بول سکتے ہیں ہم جتنا چاہے بول سکتے ہیں لیکن ہاں لغویات سے غلط باتوں سے فہش گوئی سے دنگا فساد سے لڑائی جھگڑے سے منع کیا یہ اصلاح کر دی کہ تم چاہو جتنا مرضی بولو جیسا کہ حضرت مریم کا واقعہ ہے سورہ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم آج لوگوں سے بات ہی نہیں کرو اور انہیں اشارے میں کہہ دو کہ میں نے اپنے رحمان کے لئے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے اس لئے آج میں کسی انسان سے بات ہی نہیں کروں گی اسی طرح حضرت زکریہ کا واقعہ ہے جب حضرت یاہیہ کے پیدائش کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاحات پیدا فرمائی ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل نہیں ہے ہمیں ایک مقررہ وقت تک صرف کھانے اور پینے سے روکا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں اور ایک طویل مدد تک چھوڑے رکھیں ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں افطار کرتے ہی ہم پر ہر چیز جائز ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سوئیں نیت کر کے سو جائیں اور اٹھ کر کچھ نہ کھائیں پییں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں سہولت دے دی اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہمارے لیے ایک عبادت بنایا ہے سزا نہیں گو کہ یہ ایک آزمائش ہے گو کہ یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے ایک مشک ہے ایک ٹریننگ ہے جس سے ہماری روح تک پاک ہو جاتی ہے جس سے ہم سدھر جاتے ہیں سمر جاتے ہیں ہمارے رتبے بلند ہو جاتے ہیں اور یہ روزہ تمام مذاہب کے روزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے لیے سب سے بڑی نعمت لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان لگتا ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ روزہ یہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے یہ ایک مہینے تک یہ جو ٹریننگ اس نے ہمیں دی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کو قریب کرنے کا باعث ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے ابھی تو یہ صرف ہم روزے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب اعتقاف لیلت القدر آخری اشرا اس روزے میں مغفرت استغفار رحمت کے بارے میں بات کریں گے لیلت القدر اور لیلت الجائزہ کے بارے میں بات کریں گے جب اس کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ اگر میری عمد کو یہ پتا چل جائے کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے تو وہ یہ خواہش کرتے کہ ایک کاش پورا سال رمضان ہوتا مشکت اور محنت کی چیز ہے جس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا سال روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور رمضان سے پہلے شابان میں متواتر روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو سوم وصال رکھا کرتے تھے لیکن امت کو یہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ناظرین اکرام سوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں جس میں افتاری کے بغیر اب دوبارہ سہری آ جائے یعنی لمبا کئی کئی دن کا تین تین چار چر دن کا متواتر روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روزہ رکھا کرتے تھے ایک مرتبہ کچھ اصحاب نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب میں فرمایا ایو کمیسلی تم میں سے میری طرح کون ہے میرا رب مجھے اس حال میں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں روحانی غزہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے لئے مخصوص کی ہے یعنی سب کو آپ نے سوم وثال رکھنے سے بھی منع فرما دیا اسی طرح آپ نے سہری اور افطاری کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوم وثال رکھنے کے باوجود آپ نے دوسروں کو اس سے منع فرمایا اور سہری اور افطار دونوں کی اہمیت واضح فرمائی آپ نے فرمایا کہ سہری کا ہی فرق اصل میں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے روزے میں ہے روزہ رکھنے کی غرض سے صبح صادق سے پہلے کچھ بھی کھایا جائے جس سے کہ آپ کو تقویت ملے جس سے کہ آپ کے آسا مضبوط ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے احتمام کرنے کا حکم دیا آپ خود بھی سہری کا احتمام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سہری کے وقت مجھ سے فرماتے میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کھلاو تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برطن میں پانی پیش کر دیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہری کی تاقید کرتے ہوئے فرمایا کہ سہری کھایا کرو اس لیے کہ سہری کھانے میں بڑی برکت ہے برکت سے مراد یہ ہے کہ دن کے کاموں میں اور عبادت اور اطاعت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی اور روزہ آسان ہو جائے گا چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنے میں سہری کھانے سے مدد لیا کرو اور رات کو قیام اللیل کرنے کے لیے دوپہر آرام کرنے سے مدد کیا کرو یعنی رات کو جاگنا ہو قیام اللیل کرنی ہو نوافل پڑھنے ہو نوافل میں قرآن مجید پڑھنا ہو تو اس سے مدد لیا کرو یعنی آرام کیا کرو دوپہر کو سو جایا کرو اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ دن میں روزہ رکھنے کے لیے سہری کی مدد لیا کرو یعنی اس وقت تھوڑا سا کھا لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہری میں برکت ہے اسے ہرگز نہ چھوڑو اگر کچھ نہیں ہے تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو کیونکہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق ایک ہی ہے اور وہ سہری کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھانا برکت ہے سراسر برکت سہری کھانا کبھی نہ چھوڑو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو چنانچہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہری میں تاخیر اور افطار میں تاجیل کرو سہری آخر وقت میں کھانے کو تاخیر اور افطار اول وقت میں کرنے کو تاجیل کہا یعنی جب صبح و صادق میں تھوڑی ہی دیر باقی ہو اس وقت تک سہری کھا سکتے ہیں بعض لوگ احتیاط کے خیال سے بہت پہلے سہری کھا لیتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے بلکہ تاخیر سے کھانے میں عجر و ثواب زیادہ ہے افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد احتیاط کے خیال سے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ فوراں ہی افطار کر لینا چاہیے اس طرح کی غیر ضروری احتیاطوں کے احتمام سے دینی مزاج بگڑ جاتا ہے دینداری یہ نہیں کہ آدمی خامخہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ